دوستو آج کے ٹائم پہ جتنے بھی ہم الیکٹرون ڈیوائز استعمال کرتے ہوں ان میں آپ نے دیکھا ہوا کہ وہاں پہ ہماری USB Type-C پورٹ جھوڑ ہوتا ہے اور اس کو چارج کرنے کے لیے یا فرمان لیجئے کہ اس کو چلانے کے لیے وہاں پہ جو اس کا اڈپٹر ہوتا ہے کافی ہیوی وارٹیج ہوتا ہے ایک وہاں پہ آپ کو SPR دیکھنے کو ملتی ہے ایک وہاں پہ ہوتی ہے جتنی وہاں پہ بتائی گئی ہوتی ہیں دوستو ان سب اس والوں کے جو میں آپ کو اس وڈیو میں دینے والا ہوں تو یہ سب چیز جانے کے لیے آپ نے ساتھوں وڈیو میں لاز تک بنے گئی ہوشتے ہیں ماتار ریgingا دوستو یہاں پہ جو سٹنڈر پاور رینج sえてاء پرئی خلق متابلائی ایکس ٹانڈر پاورنج یہاں پہ دوستو ان دونوں میں میجر آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پہ جو میکسرم جو وارٹیج ان میں جو کتنی سپورٹ کرتا ہے یہ آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا جس ٹانڈر پاورنج کی جتنی بھی کیبل ہوتی ہے اڈپٹر ہوتے ہو وہ میکسرم سو وارٹیج تک ہی وہاں پہ جو ان کی کیپیبلٹیز ہے اسے زیادہ وہ سپورٹ نہیں کرتے چیمالی کیبلو اڈپٹر ہوئے یا پھر یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جتنے بھی ہمارے ایکسٹینڈر پاورنج میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ سو وارٹیج سے اوپر والا وہاں پہ دوستو چاڑیس وارٹیج تک میکسرم اس کی کیپیبلٹیز ہے تاکہ وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ دیوائز کو چارج کر سکے یا چلا سکے یا پھر کسی ڈیوائز کو نقصان کو چاہیے بھی نہ وہاں پہ جتنی بھی کیبل ہے وہاں پہ وہ خود بر نہ ہو یا ڈیوائز کو بر نہ کریں یا وہ لوس کچھ نہ کریں تو وہاں پہ اتنی کیپیبلٹیز تک وہ جو وائر بنی ہوتی ہے جتنی بھی ہمارے ایکسٹینڈر پاورنج کی جو کیبل ہوتی ہے پاوری سپلائی ہوتا ہے اس سے بات دوستوルク ملے گا کہ ان میں اس بی ٹائپ ہون کون سی ہے جیسے اب دیگنے کو ملے گا ٹری پونٹ وان میں اس بی ٹائپ سی ہے جہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس کے اندر جھو پاور جو ہوتی ہے آپ دوستو دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اس بی ٹائپ جو کیبل ہے سمپل جو کیبل ہے جس کے پر کچھ بھی مینشن نہیں کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ ایس پی آر کیبل ہوتی ہے سٹینڈر پاور رینج کیبل ہوتی ہے جس میں آپ کے میکشن تین امپیر ہوتی ہے اگر اس کے اوپر وہاں پہ کچھ لوگوں نظر آئے جیسے پانچ اے پانچ اے لکھا ہوا اس کے دور پانچ امپیر لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہے وہاں پہ میکشن جو پانچ امپیر تک لولے سکتی ہے یہاں پہ ادروائز سٹینڈر جتنی بھی کیبل ہوتی ہے چاہے مان لیجے کوئی سی کمپنی کے ساتھ آپ کے جو آتی ہے مطلب اڈرپٹر کے ساتھ تو اس میں آپ کے تین امپیر کی ہوتی ہے جیسے مان لیجے پانچ ووٹ تین امپیر نو ووٹ تین امپیر پندرہ ووٹ تین امپیر ایسے گھر کے آپ دوستو دے سکتے ہیں بیس ووٹ تین امپیر اور جو میکشن جو کیپیبلٹیز ہوتی ہے وہ بیس ووٹ پانچ امپیر اس کا مطلب ہے ٹوٹل ووٹ جو ہوگی مطلب بیس ووٹیج اور پانچ امپیر کا وہ سو ووٹیج ہوگی اس سے زیادہ وہ سٹینڈر پاور رینج کی جتنی بھی کیبل ہوتی ہے وہ اسے اوپر نہیں جا سکتی اگر دوستو سٹینڈر پاور رینج کی کیبل ہے آپ کسی ہائی ڈیوائز مطلب یا کہیں اڈرپٹر میں استعمال کریں گے اور وہاں پہ وہ کیپیبلٹیز نہیں ہوئی یا تو وہ کہیں گے کہ وہاں پہ اس میں ہوتا ہے کہ سینڈ اور ڈاٹا ریسیو میں ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں گے جو کیبل ہے اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کو اتنی وارٹیج تک جا سکے تو مطلب ہے ہوتی ہے اگر دوستو وہاں پہ اچھا اڈرپٹر نہیں ہے ملاوہ آپ نے بڑی ایک والٹیکہ نہیں لیا تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کی جو وائر ہے وہ برن ہونا شروع ہو جائے گی یا پھر اس میں سپارکنگ ہونا شروع ہو جائے گی یا پھر آپ کے ڈیوائز کو نقصام پوچھا سکتی ہے جتنی بھی سٹینڈر پاور کیبل ہوتی ہے اس کے جو لوڈ ہوتا ہے سو وارٹیج تک پہ یہ ہوتا ہے یا پھر کہیں کہ اس سے کم ہوتا ہے اگر اس پہ پانچ امپیر نہیں لکھا ہوا تو یہاں پہ دوستو یہ تو بات ہوگی کہ ہماری جتنی بھی سٹینڈر پاور رینج کی جو کیبل ہوتی ہے اب دوستو ہم آتی ہے اپر کے اوپر جس میں ایکسٹینڈر پاور رینج ہوتی ہے اس میں آپ کو دوستو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ بھی میکسیم جو ہے پانچ امپیر کیلے سکتی ہے پر یہاں پہ وولٹیج آپ کے بڑھ سکتی ہے تو وہاں پہ مطلب اس کا ہے کہ وہاں پہ وارٹیج بھی آپ کے بڑھتی چل جائے گی تو وہاں پہ دوستو آپ دے سکتے ہیں ایکسٹینڈر پاور رینج میں وہاں پہ آپ کے سو ایکسو چالیس وارٹ ایکسو اسی وارٹ دو سو چالیس وارٹ تک بھی جا سکتی ہے وہاں پہ جو وارٹس ہوتی ہیں جو ایکسٹینڈر پاور رینج کی وہ سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں اس کے اوپر لوگوں بھی ہوتا ہے تاکہ وہاں پہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو پاور ہے ایکسٹینڈر پاور رینج کی ہے اور اتنی یہاں پہ میکسیم جو وارٹیس کرجپشن یہ جو سہ سکتی ہے جیسے کہ دوستو آپ اس ٹیبل میں دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دوستو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ اس کے اندر دوستو پی پی ایس بھی ہوتا ہے پروگرامل پاور سپلائی اور اس کے اندر اس سے بعد اڈجسٹمنٹ وولٹیس سپلائی بھی ہوتی ہے جس میں ہماری جو وولٹیس ہے مطلب یعنی کہ اچھی طرح سے اڈجسٹ ہو جاتی ہے لابا آپ اس کا جیسے چارٹ دے سکتے ہیں اس میں آپ کلیری سمجھ میں آ جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری وولٹیس اڈجسٹمنٹ میں ہوتا ہے کہ ماری جو کسی ڈیوائس کو چارج کرنا اور وہاں پہ اس کے لئے جو وارٹی چاہیے یا وائر کیپی بلٹین ہے تو وہ ایٹمیٹک اڈجسٹ کرتا رہتا ہے اس حساب سے یہاں پہ اس میں سمپل مطلب ہوتا ہے باقی بہت کمپلیکٹر ہوتا ہے اس میں ہمیں نہیں جاؤں گا یہاں پہ دوستو جیسے آپ اسٹیبل میں دے سکتے ہیں جیسے پی پی ایس میں 3.3 وولٹیس سے 5.9 تک جا سکتا ہے 3.3 امپیر میں اور جیسے جب ہائی میں جاتے جائیں گے جیسے مالی جی ایڈپ اجسٹمنٹ وولٹیس سپلائی میں تو پندرہ سے اٹھائیس تک جا سکتا ہے پانچ امپیر میں پندرہ سے چھتیس وولٹ مجھا سکتا ہے پانچ امپیر میں اور پندرہ سے اٹھالیس وولٹ کے بیچ میں بھی ویریشن کر سکتا ہے پانچ امپیر میں ملک اس حساب سے اجسٹمنٹ کرے گا اور آپ کے ڈیوائز کو وہاں پہ چارٹ کر دے گا تو ایک سٹینڈر پاور رینج ہوتا ہے یہ مطلب یہاں کہیں پی ڈی پاور ڈیلیوی تیو پونٹ پرزن میں آپ کو اچھی دیکھنے ہو ملتی ہے پر یہاں پہ دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے سٹینڈر پاور رینج کی جو کیبل ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اس کے پر مینشن کیتا ہے جیسے میں نے بتایا اس کے اندر آپ اڈپٹر کے اندر یا پھر کہیں یہ جو ہیوی وارٹیج کا ڈپٹر ہے اس میں آپ سٹینڈر پاور کیبل استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو وہاں پہ دوستو دیکھنا جلوڑی ہے یہاں پہ دوستو آپ ہم بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری جو کیبل ہوتی ہے چاہے ہمارے یہ ایس پی آر کیبل والی کیبل ہوئی ایس بی ٹائپ سی میں یا پھر ای پی آر کیبل ہوئی تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں کہ جتنی بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی ہماری جو سٹینڈر پاور رنج کی جتنی بھی کیبل ہوتی ہے اس کے پر کچھ بھی مینشن نہیں کیا ہوگا وہاں پہ آپ کو دونوں طرف دیکھنے کو ملے گا وہ بلکل پرین ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تین امپیر تک میکسر لوڈ لے سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں اور وہ سو وارٹیج سے اوپر نہیں چل سکتی وہاں پہ تو یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنا چھوڑی ہے اسے بعد اگر اس کے اوپر پانچ اے لکھا ہوا مطلب یعنی کی دونوں سائیڈ پہ یا ایک سائیڈ پہ تو اس کا مطلب ہے یا پھر وہ سٹیفائیڈ ہے اس کا جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پاور رنج تک کافی جا سکتی ہے مطلب یعنی کی جا تو سکتی ہے پر وہ جو ہے پانچ امپیر تک کا لوڑ لے سکتی ہے اور وہ بھی دوستو وہاں پہ وہ بیس وولٹ میں مطلب سمپل یہ ہے کہ سو واتے سے اوپر وہ بھی نہیں جا سکتی جتنی بھی ہماری سٹینڈر پاور کیول ہوتی ہے یہاں پہ دوستو ہم آیاتے ہیں ای پی آر کے اوپر ای پی آر کے دوستو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جتنی بھی ہماری جو وائر ہوتی ہیں ان کے اوپر مطلب یعنی کہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کو اوپر مطلب سٹیفائیڈ جو جتنی بھی ہوگی اس کے پیکیجنگ کے اوپر آپ کو اس طرح کا لے برنا جائے گا جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وائر ٹائپ میں نیو جو پیکیجنگ میں پہلے جو ہوتے تھے مطلب وہاں پہ پہ پاور لوگو آتا تھا اور یہاں پہ دوستو آپ نیو پیکیجنگ میں آپ کو وائر اس طرح پڑینا جائے گا اس کے اندرہ وارٹے لکھاؤ گا کہ یہاں پہ میکسنگ کتنی سپورٹ کرتا ہے جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیکیجنگ لوگو کیبل لوگو دی گا اور یہاں پہ دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا سٹی فائر یس بی سکسٹی وارٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہوتی ہے مطلب جو ریڈ اور بلو کلر میں دیا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ سٹی فائر ہے اور جو وائر کے اوپر پرنٹڈ ہوگا وہ اس طرح ہوگا جیسے سکسٹی وارٹ میکسنگ سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پہ جو میکسنگ اپی اپی آر کی کیبل ہوئی تو وہ جو ایسے لوگو بنے ہوگے مطلب وائر کا لوگو بنا ہوگے اور وہاں پہ اس میں دوستو چالیس وارٹ کھوا ہے تو یہاں پہ یہ پاور کیبل کے اوپر لکھا ہوگا جیسے کہ دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں وائر کے اوپر جیسے لوگو لگاؤ کا جیس بی ٹائپ سی جو پلگ ان پورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پہ اس طرح وائر کا جو سائن بنا جیسے کہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لئے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو میکسیم کی ہے وہ سٹیفائیڈ ہوتی ہے یہاں پہ دوستو اگر آپ دیکھیں گے کہ کہیں جو وائر ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاٹر کی کے ساتھ آپ کی پاور ڈلیویر والی بھی ہوتی ہے تو ان میں آپ کا ڈاٹر رانسفر کی بھی ریٹ لکھی ہوگی اور ساتھ میں وہاں پہ آپ کے جو وارٹیج بھی لکھی ہوگی جیسے کہ دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ پیکیجنگ کے اوپر جو سٹیفائیڈ ہے کس طرح لکھا ہوگا جیسے ماہاں لیجئے اسی گیگا بیٹس پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے ساٹ وارٹ کی ہے چالیس گیگا بیٹس پر سیکنڈ کی میکسیم سپیڈ پور کرتا ہے بیس کی پانچ گیگا بیٹس پر سیکنڈ کی اور وہاں پہ اس میں وارٹیج بھی لکھا ہوا ہے مالکہ یہاں پہ کیا ہوتی ہے کیبل کہ پاور ڈیلیولی کے ساتھ ساتھ وہ جو دارٹ ٹرانسفر بھی کرسکتی ہیں اور جو اکیلی پاور ڈیلیولی والی ہوں گی وہ آپ کا دارٹ ٹرانسفر نہیں کرسکتی تو یہ آپ کو وہاں پہ دیکھ لینا جروری ہے تو یہاں پہ جیسے دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ جو ہیوی وارٹیج کی ہوں گی جیسے یہاں پہ اس بی اسی ہے اور مالی ہے چالیس گیگا بیٹس پر سیکنڈ والی ہے بیس گیگا بیٹس پر سیکنڈ والی ہے اور پانچ گیگا بیٹس پر سیکنڈ والی سپیڈ والی جو وار ہے اور وہاں پہ ان میں وارٹیج جو لکھا ہوا ہے مطلب دوستو چالی دوستو چالی دوستو چالی دوستو چالی ایسے وارٹیج لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ جو ہے دارٹ ٹرانسفر کے ساتھ الگ الگ ساتھ وہاں پہ میکسیم جو ہے سیم یعنی کہ ووٹے سپلائی پالی ہے مطلب جو ای پی آر کیبل ہے یہاں پہ آپ کو دوست دیکھ ملے گا تو یہاں پہ اس طرح آپ پتہ لگا سکتے ہیں مطلب وہاں پہ پیکیجنگ کے اوپر سرٹیفائیڈ ہے اور لوگوں کے اوپر اب دوستہ ہم بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی یہاں پہ جو سرٹیفائیڈ یہ کیبل دی ہوتی ہے یہاں پہ جو کمپنی بہت بڑی بڑی کمپنی ہوتی ہے اور وہاں پہ سرٹیفائیڈ دیا ہے یہ مطلب دوستہ چاریس تک جا سکتی ہے اور اس کے اوپر وہاں پہ لوگوں بھی لگا ہے کیا وہاں پہ واقعے میں اتنی کیبل ہوتی ہے تو دوستہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایزیک شور نہیں ہوتا کمی بار تو اس سے کہا تھا کہ جو سرٹیفائیڈ وائیڈ جو ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ بریک کر جاتی ہے برن کر جاتی ہے اس تک ان کے پیرامیٹر الگ الگ ہوتے ہیں کلکولیشن کرنے کے اور ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح استعمال نہیں کرتے ہیں پیرامیٹر کو دیان مرک کر تو وہاں پہ کمی بار وہ بریک کر جاتی ہے پر جاتر جو جتنی بھی سرٹیفائیڈ جو کمپنی ہوتی ہے اس لوگوں کے ساتھ تو وہاں پہ وہ اچھی کوالٹی ہوتی ہے اور وہ کافی مہنگی وائیڈ بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ دوستہ کمی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے جیسے لوگ کمپنی کی جو وائیڈ ہوتی ہے بھی بھی وہ کام کر جائیں گی اپی ایر وائیڈپٹر کے ساتھ مطلب وہ جیدہ وائٹیج تک بھی چل جاتی ہے تو یہاں پہ یہ کوئی جو پیرامیٹر ایزیکٹ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آپ کی جو سرٹیفائیڈ والی ہے وہ بلکل ایزیکٹ اسی طریقے سے کام کریں گے مطلب یعنی کہ جیدہ پاور رہی تک جا سکتی ہے اگر جہاں پہ اسے ایڈپٹر کو یا پھر جی مطلب سینڈر یا رسیور کو لگا کی یہاں پہ اس میں بریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ ایٹمیٹک کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاؤن چلیاتی ہے اس کی جو ووٹیج یا پھر کہیں امپیر تو اس حساب سے اس کی جو ووٹیج جیدہ ہے وہ کم جیدہ ہوتی رہتی ہے وہ سارا کچھ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے جو سینڈر اور سیور میں اور جو آپ کے وائر ہے یہاں پہ دوستو کہتا ہے کہ جتنی بھی ہماری اس بی وائر بھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی جو چپ لگی ہوتی ہیں جو آپ پورٹ دیکھیں گے اس کے پاس ہی وہاں پہ اس کے اندر جو چپ ہوتی ہے تاکہ وہاں پہ جو وائر کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور وہ بھی سینڈنگ اور سی میں وہاں پہ اس میں ڈاٹا پوری اچھی ترکے سے جو ٹرانسفور ہوتا رہے اور پتہ چل سکے کہ وائر میں کوئی دکت تو نہیں آ رہی تو وہ اس کے تروری پتہ چلتی ہے